بلاتکار معاملوں کا دلی میں دوہزار بارہ میں آٹھ دشملہ دو چھے فیصدی تھا جو بلکر دوہزار تیرہ میں اتھارہ دشملہ چھے تین فیصدی پر پہنچ گیا ہے مدی پردیش میں چار ہزار سے زیادہ بلاتکار کے معاملے ایک سال میں درش کیے گیا ہیں وہی حال کچھ میجورم اور سکیم کا بھی ہے دلی کا تو پوچھنا ہی نہیں ہے یہاں پر اسی لاکھ اور تقریباً اسی ہزار مہی لائے ہیں ایسے آنکڑا ہے اور ایسے میں بلاتکار کی گھٹناوں کا آنکڑا ہے ایک ہزار چھے سو چھتیس یہ شرمنیہ ہے نندنیہ ہے جتنی بھی اس گھٹنا کی نندہ کی جائے جتنی بھی ان معاملوں کی نندہ کی جائے کم ہے باوجود اس کے کہ سرکار سکتہ میں آ جاتی ہے اس معاملے کو ہوا دیتی ہے معاملے میں کوئی بھی کمی دیکھنے کو نہیں ملتی ہے بلاتکار کی گھٹنایں مہیلاؤں پر اتیاچار کی گھٹنایں بڑھتے ہی رہتی ہیں روزان جی کیا صرف راجنیتک فائدوں کے لیے یہ معاملے کو اٹھایا جاتا ہے مہیلاؤں کے لیے بولا جاتا ہے اور جب ہم سامنے دیکھتے ہیں یو پی کے معاملے کو دیکھتے ہیں یا ایم پی کے معاملے کو دیکھتے ہیں ہر طرف ہر طرف اور ہر طرف مہیلاؤں پر اتیاچار بلاتکار اور ان پر گھنونی حرکتیں کی جاتی ہیں کیا وجہ ہے کیا ہماری راجنیتک اچھا شکتی یا ہمارے راجنیتوں میں اس معاملے کو سلجھانے کا دم نہیں ہے پہلو تمہیں آپ کو ایک اور سٹیٹسٹک دوں گی بہت سمپل والا ہے کہ ہر چار منٹ میں انڈیا میں ہر چار منٹ میں کسی ایک بہن کو ریپ نہیں ہوتا ہے ریپ is not the law writer but اتیاچار ہوتا ہے کیدنیپنگ بھی آجاتا ہے ریپ بھی آجاتا ہے ہر چار منٹ میں ہوتا ہے یعنی ایسی حالت ہے مہیلاؤں کی after 60 years of independence ہم کہتے ہیں ہمارے 68 years of independence coming back to because ہوا کیا ہے اس تو ہماری پیٹرائیکل سوسائیٹی تھی اس میں سے میں خلی گورنمنٹ کو دوشنے دوں گی اور جوڈیشاری کے اور پولیس کو دوشنے دوں گی اس میں ہمارے تو ہمارے تو سوشل پیبرک ہے پیٹرائیکل سسٹم والا وہ سوشل پیبرک کے لیے ہم یہ سب یہ اٹی اچار ہو رہے ہیں کیونکہ ہوتا کہ اگلیٹس سے وہ صرف ایک آدمی یعنی ایک مرد ہی ہوتا ہے جو گھر کو سنبھالتا ہے اور اس کا وہی رول ہوتا ہے ہم آج ایک کسوی صدی میں پہنچنے کی بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ مہیلان جو ہے پروش کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر خدم سے خدم ملا کر آگے بڑھے رہی ہیں اور ہم اس طرح کے گھٹیا بیانوں کو دے دیتے ہیں یہ تو فیشن سٹیٹمنٹ ہو گئے کیونکہ آپ پیچھے میں نے ملائم سے یادوں کو بھی دیکھئے بچے سے بلتیا ہو جائے فیشن سٹیٹمنٹ کے وقت تو ایسا وعیاد سٹیٹمنٹ چلتے تھے اس لئے تو میرا تو تب تو اپیل رہتی تھی بیانوں کو کہ مہربانی کر کے ایسے لوگوں کو جس اپنی ایسی منٹالیٹی کو ہوت مد دیجئے ایڈون نو پھر کیا ہوا ہے کہ آپ کے راجنیتک اچھا شکتی جو ہے راجنیتوں میں چاہے کانگریس پارٹی کے ہوں چاہے بی جے پی کے ہوں یا پھر دگر پارٹیوں کے ہوں کیا آپ لوگوں میں یہ اچھا شکتی نہیں ہے کیا کہ مہیلاؤں پر جو ہو رہے ہیں اتیچار اس کو قتم کیا جائے کیونکہ دو ہزار بارہ بارہ اور دو ہزار تیرہ کے آنکھلوں کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے ڈلی کے دیکھیں کانگریس کے جو بھی مہیلاؤں کے ساتھ اتیچار ہوئے اس کے سامنے کیا کڑے خدم اٹھائے ہیں جی جناب آپ نے آنکھلے دو ہزار بارہ میں آر دشملہ دو چھے فیصدی ڈلی کے آنکھلے تھے بلاتکار ماملے کا در تھا جو دو ہزار تیرہ میں آٹھارہ دشملہ چھے تین فیصدی پر پہنچ گیا ہے تو پھر آپ نے کون سے کڑے خدم اٹھائے ہیں پورے جو نروایا کاند ہوئا تھا اس کو پہلے بھی جو ریپ انسیڈنٹ ہوئے تھے سبھی آجو ماملہ دو ہزار بارہ میں کم ہوئے دو ہزار دیرہ میں تو زیادہ ہو گئے دیکھیں جو ریپ انسیڈنٹ ہوتا ہے جو اس ٹائم پہ جو ایکسنس لینے چاہت پڑتے ہیں کہ جو پولیس پولیس نے جو رو پی اس کو پکڑے ہوئے دوسرے راجیوں میں دیکھو کہ وہاں رو پی بھی گھوم رہے ہیں وہ رو پی بھی ابھی تک پہتے ہیں پھر اہی ماملہ دوسرے راجیوں پیٹھا لیں گے دو ہزار دیرہ پیٹھا لیں گے اس لئے میں دوسرے راجیوں کو بھی دیکھنا پڑتا ہے پورے آپ یہ انڈیا کا پورا ایسیو ہے جیسے میجرام میں بی سے اوپر فیسری تھا جو گھڑ گیا ہے گزرات میں بھی دیکھو گزرات میں بھی پانچ ہزار مہنے کے بعد لیتے ہیں آپ سمجھو دلی میں تو فی ایر بھی تورن دو جاتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بھی گھٹنایا ہوتی ہے جو گھٹنایا ہوتی ہے وہ مانے کہ بھی مر جاؤں گی یہاں تب ہی وہ فی ایر بیجات ہوتی ہے کیونکہ آپ نے اتنا مہیلہ کو سکشتی کرن کر دیا ہے سکشتی کر دیا ہے پہلہ سکشتی کرن کیا تھا پنچائے تھی رات سے ان کو پاور دیا تب ہی وہ آج مہیلہ اتنی آگے آئی حریش موٹیانی جسے جس طریقے سے ہمانشو پڑھیل جی کہہ رہے ہیں اپنے میاں مٹھو بن رہے ہیں معاف کیجئے گا ہم نے مہیلہ کو ہم نے مہیلہ کو اچھا اٹھا 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 سپورٹ کرنا چاہیے اس کے علاوہ انہوں لوگوں نے سبھی پارٹیوں نے بھیوت کیا اور کانگریس نے پورا اکیلہ ہی نربائی اکاند ہوا تھا تو وہ اس کے لئے ایکٹ بھی بنایا اور جو پروٹیکشنز دینا تھا بہت اچھی بات ہے تاریف کرتے ہیں ہم پریشنسہ کرتے ہیں ہمانشو جی آنکھے تو یہی ثابت کر رہے ہیں ہمانشو جی آنکھے تو یہی ثابت کر رہے ہیں کہ آپ کے سرکار جو اس وقت کانگریس کی تھی پوری طریقے سے ناکام ثابت ہوئی ہے میں نے پوری اکیلہ ہی یہ سر تاریف غلط ہو رہی ہے کیونکہ نربائی اکاند میں ہاں گورنمنٹ ٹک سٹر جب سر بھائی بہن ملکے راستہ پہ آمدولن کیے کینڈل ناچے کی بیچاروں کی لاتھیا کھائی تب یہ دیسیجن لیا گیا کہ چلو ہم لوگ ایکٹ کو چینج کرتے ہیں لوگ کو چینج کرتے ہیں یا موڈیفائی کرتے ہیں وہ ایکسپٹڈ موڈیفائی کرتے ہیں موڈیفائی کرتے ہیں موڈیفائی کرتے ہیں مجھے ایسا کہنے کا مطلب ہے یعنی آپ اس کی داریف جو پریشن سا ہے وہ کانگریس کی طرف جانے نہیں دے رہی ہیں چلو ہرش موڈیانی جی سے کہنا چاہیں گے ہمارے نوزوانوں نے کھائی ہے سر چلو ہرش موڈیانی جی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں جس طرح سے ہیمانشو پڈیل جی اور روزان خمبازہ جی اپنے باتوں کو رکھ رہی ہیں آپ کا کیا کہنا ہے پہلی بات ہوں میں کانگریس سے بلکل سہمت نہیں ہوں کارن یہ ہے کہ 67 years of independence اس کے باوجود صرف انہوں نے کہا ہے کہ equality between man and woman equality کہاں ہے سب سے پہلی بات چلو یہ بات تو ہم کرتے ہی ہیں پارلیمیٹ میں equality دے سو کہ آپ کے پاس اتنی ساری majority رہے چکے کانگریسوں تو دیا گیا یہ بیجے پیاروں کو بیروس کر رہے گئے وہ جو seats کی ہوتی ہے 50-50 وہاں پہ reservation کی جو بات ہے آپ اس میں ایک normal چیز میں آپ equality نہیں دے پا رہے ہو جو بھی بولیٹی جو بھی بولیٹی یہ ہے کہ سارے پولیٹیشنز جو بھی ہے ویکتی میں تو اس کے لئے میں پہلے ہی کہہ دیا کہ سارے مرد میں تو وہ ہی بولے سارے سارے میل کی بات کر رہا ہوں ہم نے تو ٹریننگ جو ہونی چاہی ہے ٹریننگ جو ہونی چاہی ہے گھر سے ہونی چاہی ہے یہاں پہ ایک سوال ہے نہ صرف کانگریس نہ صرف کانگریس بی جے بی میں ہر بھی بھی بات کر رہا ہوں forget about any political party ہر بھی بھی بات کر رہا ہوں ہر بھی 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 بات کر رہا ہوں ہر میل کو یہ سمجھ رہا ہوں ایسے بیان سے تو اور گھرنا پیدا ہوگی ایسے نیتاؤں کے سلاف سارے جو کہہ رہے ہیں کہ نربیہ ایک بنا ہے یہ بنا ہے وہ بنا ہے یہ سارے نام کے لئے بنا ہے سارے ایک جو بنے ہیں سارے نام کے لئے بنے ہیں انہوں نے بلکل صحیح کہا کہ ہاں جگہ رہاں پولیس سیشن جاتے ہیں تو ایف آئی آر لوج نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ سب گھجات کی بات نہیں یہ پورے دیش کی بات ہے کمزور کو کمزور بھی بات نہیں ہوا لڑکی ہو یا لڑکا ہو میل ہو یا فی میل ہو کمزور کو دبایا جاتا ہے اور بلکل ٹور کیا جاتا ہے اور اس کی ایف آئی آر نہیں ہوتی ہرے جی ایسے معاملے رکیں گے کیسے سنکھپنا جواب یہ تو بیتی کو ہی کرنا پڑے گا بیتی کو ہی مجبور ہونا پڑے گا سماس کو جاب روپ کرنا ہوگا ہر ماں باپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر اسے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کو چھوٹپن سے اس کو ماشاءاللہ سکھانا ہوگا ماشاءاللہ سکھانا ہوگا یہ ماشاءاللہ سکھانا ہوگا یہ موتیانی جیسے پاسٹر میں سہمت ہو یہ جو پاسٹر میں چاہیے کونگرس نے اومن کو ایمپاور کرنے کے لئے مہلا بینک بھی بنائی مہلا آگیا ہے آپ نے مہلا بینک بنائی مہلا بینک نہیں اٹھے مہلا بینک نہیں اٹھے مہلا بینک بانتا ہے رجان جی آخری سٹیگمنٹ سب میں نے سن کو ہسی موتا نہیں سب بیٹیوں کا مشہل ہرارت سکھانا تو یہ پروجان پہدا ہے گی اب ان پوائنٹ وہ نہیں ہے اب ان پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہمارے نیتہ جنہ ہیرتہ رسپیکٹ کرتے ہیں ان سے پہلے تو یہ سٹیٹمنٹ نہیں آنے چاہیے اس کو سٹاپ کرنا ہے کیونکہ ان پوائنٹ کروائے تو وہ پہلے سٹیٹس لیجے ماشاءاللہ سیلف بیفنٹ یہ سب تو ہمیں کرنا ہے یہ سب تو ہمیں کرنا ہے یہ جو پولیٹیشنز ہیں جو پولیٹیشنز ہیں وہ سنوپنگ کرواتے ہیں اور کہاں سے کریں گے روزان جی یعنی کہ ہمیں اس طرح کے معاملوں کو روکنے کے لیے کیا خدم اٹھانے چاہیے آخری میں سنچھت میں جواب دیئے سب سے پہلا ایسا ڈیٹس ٹو بے کمبائن ایفرڈ وقت صحیح ہے لیکن جو پولیٹیشن کو درائیو یہ پولیٹکس ویچ درائیو سب سے پہلا یہ پرٹیکلر چیز کو آگیں ریپیٹ کہ ہر پولیٹیشن پر بین ہونا چاہیے ہر پولیٹیشن پر بین ہونا چاہیے اس طرح کے بیان وہ نہ دیں جس سے مہیلاؤں کے آتھ میں سممان کو ٹھیس پہنچیں مہیلہ ایک انسان ہے وہ بھی ہمارے ساتھ اس دنیا میں جیتی ہیں انہیں بھی جینے کا حق ہے عزت کے ساتھ مان کے ساتھ اور سممان کے ساتھ اور اس کا خیال ہم مردوں کو رکھنا پڑے گا ہم پروشوں کو رکھنا پڑے گا کہ بہت دیکھ لیا بہت ہو گئی باتیں پروش پردھان دیش کی یہ دیش مہیلہ کا بھی ہے پروش کا بھی ہے اور یہ دنیا بھی سبھی کے لیے حریش موتیانی جی ہمانشو پڑے لیے اور رجحان خمبادہ جی آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ آپ کے اس مدے میں آئے اور آپ نے گمبھیر مدے پر گمبھیر بشے پر آپ لوگوں نے چرچہ کی تو آج کا مدہ میں فیلال اتنا ہی دیجے اجازت نمازکار